موسیقی اتر پردیس کے ڈاسنہ غازی آباد میں رفیق آباد ایمیل اے فارم ہاؤس میں سمرن ایڈوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ کے دوارہ ایک سمان سمارو کا ایوجن کیا گیا جس میں مکہ تیتی کے روپ میں سٹی کے ایڈی ایم شریمان گمبیر موجود رہے انہوں نے سبھی میدھاوی چھاتروں چھاتراؤں کو اپنی بدھائی دی اور پیرنٹس کو بھی شبکامنائیں دی سمان سمارو کی ادھیکشتہ سمرن ایڈوکیشن اینڈ ویل فیر ٹرسٹ کی پریزیڈنٹ سمرن نے کی اس افسر پر بلند شہر کی انجم سیفی جو کی گولڈ میڈل پرابت کر چکی ہیں انہیں وشیس سممان سے سممانت کیا گیا اس کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے شاتر شاتراؤں کو اور اتکرشت پردشن کرنے والوں کو سماسیویوں کو بھی سممانت کیا گیا شاتر شاتراؤں کو موٹیویشنل سپیچ دوارہ ان کی حوصلہ افضائی کی وہیں سبھی پرسکرت ویقتیوں کو شاتر شاتراؤں کو سماسیویوں کو سممانت کیا گیا انہیں میڈل سرٹیفیکیٹ دیا گیا سممان سماروں کا سنچالن ایڈوکٹ دلساد سیفی اور محمد انوار احمد سیفی نے کیا اس کے علاوہ سمان سماروں میں ٹرسٹ سے جڑے سدس نواب خان ٹرسٹ کے اپادہ اکش انوار احمد سیفی دلی سے ارفان رہی حاجی کے کے نفیس سیفی نسار احمد کے عالمگیر افضال سیفی ریاض الدین صاحب عروب چندر ناغر ڈکٹر رہیس الدین مہراج چشتی ازہر قریشی محمود گرو جی سغیر احمد سیفی ایڈوکٹ دلشاد سیفی موجود رہے اوتوم میل کے لیے غازی آباد سے ارفان رہی کی ریپورٹ ہمارے ساتھ ازہر قریشی ہے جو کی اپنا سیچلپ چلاتے ہیں یہاں پر ڈاسنا میں یہاں پر بات کرتے ہیں ازہر بھائی کون سا چیچو چلاتے ہیں آپ کیا نام ہیں آپ کیا نام ہیں جوارے انسٹیٹوٹ کا نام ہے لیکس سیفیگم ایک ایڈمی یہاں پر ہم اللبی جو ڈیوڈیس کی کی کیاری باتاتے ہیں اور یہاں پر جو چھتر کے جو مسلم ہے گہر مسلم ہے ہر سماج کے لوگوں کے پرتے ہیں ہمارے لئے محبت ہے تاکہ یہ بچے کمجور ورک سے بھی ہیں اور پیرنٹ جو ہے فیس پیبل میں ملنے پر آئے ہیں تو ہمارا مین مقصد یہ ہے بچے کمپس میں ہمارے ہاں پر آئیں اور پڑھیں اور آگے کی جو سخصہ ہے انہیں کیسے پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ ساری چیز ہم انہیں بتاتے ہیں اس کے پاؤنڈر پون ہے پاؤنڈر ہمارے سویل سر ہیں اور ہماری ٹیمنٹھ سویل سر ہیں اور میں ہمارے بہت آئی ٹیٔ ہمارے ہیں ہمارے بہت سائی ٹیٍہ ہیں تو اس کامنے کی بھی ہیں ہمارا مقصدی سے یہی ہے پرپزی یہ تاکہ جو ٹوم کے بچے ہیں وہ آگے پڑھنا تاکہ انہیں ایک راستہ نہیں لیں انہوں راستہ نہیں ملتا ہے جیسے ہمیں ایک راستہ ملائے یہاں تک ہم پہنچے ہم چاہتے کہ ہم سبھی آگے یہ بچے پہنچے سب سے پہلے تو میں آپ سبی کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی کہ آپ سب نے اپنی ہاں پر پریزنس تھی تو ہم اس ٹرسٹ کے مادیم سے یہی آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں اس لیم سم آج کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں آج کل ہماری جیبن میں شکشہ کا بہت ہی مہترکون ہے شکشہ ہمارے لیے سبی کے لیے بہت ہی مہترکون ہے جو بچے مطلب فائنینشل پرائیسیز ہوتے ہیں جنگی لائیف میں آگے نہیں ان کا فائنینشل سسنو نہیں ہوتا سپورٹیفی وہ سپورٹ کر سکیں آپ نے بچوں کو پڑھا سکیں تو ہم اسی ایک سٹرسٹ کے مادیم سے ہم ان بچوں کی ہر طریقے سے سہایتا کرتے ہیں ہم انہیں کوبی کتاب بینٹس بکس سب ہی دیتے ہیں جو بچے اچھے ہیں پہنے وہ سمانویت بھی کیا جاتا ہے ہر سا ہمارے کارے کرم بھی ہوتا ہے جس میں اچھے چیپ گیسٹ بھی آتے ہیں آپ کا جو آج کا یہ پروگرام ہے آپ نے کتنے بچے کو آوار دیا ہمارے 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 دو سو بچے تھے ٹاپرز کو ہم نے سب کو سمانت کیا جس پر کہ آپ ابھی دیکھ چکتے ہیں لیل بھی ٹاپرز بھی آئے سے اور بھی خورت سارے تمام بچے تھے جو ہی ٹاپر ہمارے کارے کرم میں سارے اچھے بچے تھے دوسرے بچے بچے آئے تھے ہمارے کارے کرم میں انشاءاللہ آگے اور کچھ جادہ پھیلتا رہے گا اور سب لوگ اسے جانیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے کیا پیروان دینا چاہوں گے میں یہی مولنا چاہوں گے ہمارے پاس چاہیں ہم تھوڑا کم کھا لیں لیکن ہمیں اپنی شکشہ میں بھرپور پیسہ لگانا چاہیے اچھی سے اچھی شکشہ پراب کرنی چاہیے چاہیں ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے محنت سب کچھ محنت چاہیے حاصل ہوتا ہے تو آپ کو خوب جاتے محنت کرنی چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے مصر نواب صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں نواب صاحب آج کا جو پروگرام ہوا کافی اچھا ہوا آپ نے بچوں کا وارڈ دیا سمانت کی آبیدہ بھی چھاتنا کو سمانت دیا این اس کو کرنے کا کیسے سوچا کیا بچہ رہا میں نے سوچا تھا کہ ہمارے سماج کے بچے ہیں وہ کام بھی پڑھنے میں بہتی اندر پچھلے ہوئے تو میں ایک ایسی پروگرام میں گیا تھا جو اگرواد سماج کا پروگرام تھا ہم سے کم سے کبھی سار پہلے تو ہم نے سوچا بھئی ہمیں کبھی نہ کبھی پروگرام ہم مصرک سماج کے لئے کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ کئی سال سے پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارا جو میندش ہے وہ ہے کہ مصرک سماج کے جو کمجور بچے ہیں ان کو آگے وہ کیسے بڑھیں تو ان کی ہم فائنس مددت بھی کرتے ہیں ہماری انجیو جو ٹرسٹ ہے ہمارا وہ سب کام کرتی ہے جنگ سر سماج کے پچھے آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارا سار انوار سیفی شاہب ہیں جو کی ترسٹ کے اپادیشیاں ان سے بات کرتے ہیں انوار ساہب آج کے اس بوام کو رکھنی کا کیا اپنیش ہے دیکھئے پہلے تو میں آپ کا سکرین کے ماتے رکھنے کو استقمال کرتا ہوں اور ان تمام ساتھیوں کا پیرنٹ کا بچوں کا بھی استقبال کرتا ہوں جو آج کے اس بوام میں سامنے ہیں یہ ہمارا اس طرح کا سالانہ پروگرم ہوتا ہے ہر سال ہم بچوں کو سمبانت کرنے کا کام کرتے ہیں جو بچے ہمارے ڈسٹی کے اندر میں ڈسٹی گلے پر ٹوپر کرتے ہیں چاہے وہ آئی سکول میں ہو چاہے وہ انگلک میں ہو گریجیشن میں ہو یا ادر ایڈیوکیشن کے کسی بھی فیلڈ کے اندر میں ایسے بچوں کو ہم سمبانت کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہ کام بھی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر میں اتصا پیدا ہو ایک لگن پیدا ہو ایڈیوکیشن کے لگن پیدا ہو دیکھیں ایڈیوکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ایڈیوکیشن اس شیرنی کا دودھ ہے جو بھی اس کو پیے گا وہ دھاڑ تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں آنے والی جو ہماری یوہ پیڑی ہے وہ آگے جاتے ہیں ایڈیوکیشن میں ایڈیوکیشن تک نہیں بلکہ ہائر ایڈیوکیشن تک پہنچے ہیں ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ یہ بچے ہیں جو آگ ہمارے فنکشن میں آئے ہیں آنے والے بات کے اندر میں یہ کسی بھی چھلے کہ آئی ایس بن سکتے ہیں آئی ٹیس بن سکتے ہیں ٹیسی ایس بن سکتے ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا جب ہمارا سمج پڑھانی کا سمج ہوگا اور میں اس منج کے بعد ہم سے ان تمام بچوں کو ان کے پیرنٹ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل کیا جنہوں نے یونیورسٹی ٹوپر کی ایک ہماری بچی ہے جو بلنشیر سے ہماری بچی آئی ہے انجم سیفی کے نام سے ہے اس بچی نے یونیورسٹی ٹوپر کی لنوی کے اندر میں تو گورے لگتا ہے ہمیں بھی لگتا ہے جب ہمیں لگتا ہے اس کے پیرنٹ کو کتنا لگتا ہوا مہاں باپ میں تو سویہ چوڑا ہو جاتا ہوگا جب اسے دیکھتا ہے کہ میری بچی کو انعامات دیا جا رہا یا میری بچی نے اس طرح کا تو ہمارا اس منج کے مادن سے سیمنٹ ایجیویشن منج کے مادن سے یہی ہے کہ ہم بچوں میں اتصال پیدا کریں ان کی حسنہ ہی افضائی کریں آگے پڑھیں لکھیں اور ہمارے پورے دیس کا جوہر ناموشن کریں بہت بہت شکریہ ہمارا ساہر سوگیر احمد صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں سوگیر صاحب جیسے ان کی سبھلن ایجیوکیشن نے اپنے پورا کیا اس میں تقریبا دوشوں ایسے بچوں کو ٹوفرز کو پلی دس بھی بار بھی دیا رہی ملے دیس کا اپ آئے ان کو آوار دیا ان کو صاحب کیا آپ ایسے کارکرموں کو کیا سمجھتے ہیں کہ ضروری ہیں ایسے کارکرم کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہے یہ بہت ضروری ہے ایسے کارکرم کرتا ہوں سوگیر صاحب جیسے بچوں کو پروس سائن کرتے ہیں ہمارا ہنسے کارکرم کرتے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے بچے آگے بہت ترقی کریں اور بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں بچے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سپنا دیتے ہیں سپنا پلی آنک سے دیکھیں گے وہ سپنا ہوتا ہے باقی سپنا سپنا نہیں ہوتا محنت کریں آگے بڑھیں اور دیش کا نام روشن کریں ہمارے ساتھ ہاں جی کے کے لکی صاحب ہے جو کچھ پس میں آئے مکہ تکی کی روپے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں مکہ تکی کی روپے ہیں آپ یہاں رہے آپ نے دیکھا سمیرن ایڈوکیشن ویلکیر ٹرس نے بہت شاندار کارکرم کیا مکنا ضروری مانتے ہیں سماج میں ایسے کارکرموں کو دونے ہمارے سماج میں اگر اس طرح کے کارکرم جگہ جگہ ہوتے رہے ہیں یہ سمیرن ایڈوکیشن جو ہے یہ ہرزال کرتا ہے اس سے بچے ہمارے موٹیویٹ ہوتے ہیں ہماری بڑھتی بہاں آ رہی ہیں یہ کل کو ہمارے بچے آئی ایس پیجی ایس اسے ججھ پنیں گے اگر ہم ان کا موٹیویشن کرتے رہیں گے ہمارے ہمارے بچے دیش کا نام روشن کریں گے ہمارے اوم کا نام روشن کریں گے ہمارے سماج کا نام روشن کریں گے یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے جگہ جگہ ہونا چاہیے جلے بائز ہونا چاہیے اس طرح کا پروگرام سلام دوستو میرے پان راہی میرے ساتھ ہیں انجم سہیبی جو کی انہوں نے اللب کیا ہے سی 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 ایڈی ورسی سے گولڈ میڈل کراپ کیا ان سے بات رہتے ہیں انجم سہیبی بہتے جوڑا آپ کو جو گولڈ میڈل ملا ہے کس بھی شے پی ملا ہے میرے نام انجم سہیبی ہے اور بیسکلی آئی بہتر پردیس اور ہم سکرین کرنے پی بلائش ہی گولڈ میڈل مجھے سی 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 ایڈی ورسی سے ملے ہیں انہوں نے ایلیل بی اور سالسواتی پیتے ماندی لوگ کالیس سے میں نے اپنا روپ کیا ہے آگے کیا کرنے کا ارادہ جد ہی کیوں بننا چاہتے ہو کیا کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیس پرنے گی انصاف کے پر آپ کو کچھ لگاؤ یا پھر جوڑیسلی میں جانا آپ کچھا لگتا ہے کسی اور سر بھی چھوڑی جیسی نہیں ہنجی سر ایسا ہوتا ہے گاڈلینج تو بہت سارے ہوتی ہیں مسجد کے پاس کسی بھی گاڈلینج ہوتا ہے آپ نے اپنا ایک مور تو فیس کرنا ہوتا ہے چھوڑیسلی میں ہی جانا چاہتی ہو اور میرا جو یہ لکشے رائے میں لوگوں کی ساتھ میں آیا چاہتی ہو میں چاہتی ہو کہ میں ساتیسوائے ہوں اور اس سے لوگوں کے ایک اچھا نیلے لے ساتھ یعنی کہ آپ اس پیلڈ میں سیوا کرنے چاہتی ہو تو آپ کو کتنے گھنسے ٹک پڑھائیتی آپ نے آپ کے لکشے میں لگتا ہے جیسے میں راکھ رکھو بھی سٹیڈی کرتی تھی سٹیڈی کرتی تھی دن ٹو ٹو این ٹری آورز چھے اپروکس میں اپنے پیلڈیوئیورز کو یہی بتانا چاہوں گی کہ آپ پورٹی پائیو منٹ سٹیڈی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے بولتے ہیں پیرنٹس کوئی بولتے ہیں کہ ہاتھ ہم پڑتے رہو پڑتے رہو نائی جب آپ کے دلی میں ایک لگن ہوگی ہے تو اس کے پدھی آپ اپنی سٹیڈی مکمل کر سکتے ہیں لیکن شکر سے سب کچھ ہو جاتا ہے بس آپ اپنے مائنڈ کو سیٹ اپ رکھی مائنڈ سیٹ اپ ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو سر آت سیمران ایڈیوکیشن ویل فیر ٹرسٹ میں کے کارکرم میں آپ نے بھاگ لیا آپ نے مکھیاتیتی کے روپ میں شرکت کی تو آپ کو کیسا لگا اس کارکرم میں آتا دیکھیں کارکرم ہوتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتا ہے سوسائیٹی کے لوگ سے کارکرم کرتے رہے جی تیچرز کا بچوں کا حسنا آپ جائے کلئے کارکرم ہوتا رہیں گے تو بہت سارے بچے آگے بڑھ جائیں گے بہت سارے ایڈیوکیشن سٹورٹ کی جرورت ہے اور جو موڈر ایڈیوکیشن بڑھ سو میں سب لوگ مل کے ایڈیوکیشن بچوں پڑھ لکھائیں اسی ساتھ آپ نے اپنے بھاشن میں سلسائی رحمت خان کا قرآن کا حضرت محمد صاحب کا بیم راو بیٹ جی کا ڈاندھی جی کا جکر کیا آج آپ مانتے کہ ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے اور ان کو سمجھنا ان کے اپنے دیشوں کو ماننا جو دیش میں جنہوں نے لوگوں کے کلیانے کے لئے کام کیا ہر وہ ویکٹی ہر وہ پرسن میرا ہی رو تو مجھے ہی نہیں سب لوگوں پڑھنے کیا سکتا ہے تاکہ دیش میں آگے بڑھیں ایک سو چالیس کور لوگوں کے مانو مستکس میں پوزیٹیو میسک جائے سب لوگ کندر تکندرے ملائیں اور دیش آگے لیجانے اپنے سب سکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن نیو 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 نیو